پیروز آباد پریوان ویبھاک کے عدیقاریوں کا کارنامہ سولہ لوگوں کی موت پر بھی سمویدن شیل نہیں ہے ویبھاک حاصل کے قریب بیس گھنٹے بعد جاگے اے آٹیو صاحب کل راہ ساڑھے تس بجے ہوا تھا حاصل آشام گھٹنا سر پر پہنچے اے آٹیو پردیب کمار ڈی ایم ایس ایس پی رات بھر عملے کے ساتھ موقع پر جھٹے تھے کل سے نظارت تھے اے آٹیو صاحب آر نائن کے سوالوں سے بھاکتے نظار آئے اے آٹیو پردیب کمار تصویریں دیکھیں لگاتر چیکنگ چلتی ہیں کس طرح سے آپ اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے آٹیو صاحب لگاتر چیکنگ چلتی ہیں کس طرح سے آپ شبم دوبے ہمارے سب باتاتا تھا اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شبم یہ بتائیے اے آٹیو صاحب کو اتنی جلدی کیا تھی بھاگنے کی واقعے اپنے ذمہ داریوں سے بچتے وہ آ رہے تھے کیونکہ ڈی ایم صاحب ایس ایس پی صاحب تو رات بھر رہے اے آٹیو صاحب کا کوئی آتا پتا نہیں تھا جی میں آپ کو بتا دوں اے آٹیو اس ماملے میں لگوک پندرہ گھنٹے بعد گھٹنا ایس طرح پر پہنچے اور دیر رات سے لے کے صبح جب تک ریس کیو چلا اب تک ڈی ایم ایس ایس پی سمیت عالی عدکاری موجود رہے تھے اے آٹیو صاحب نیر سے جاگے اور آئے اور آن آن کے سوالوں سے بھاگتے نظر آئے کیونکہ ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ پریبن میں واقعی کیا جمعیداری بنتی ہے پر پر دوارہ کیا کاروائے کی گئی ہے اور آپ گھٹنا ایس طرح پر اتنی دیری سے کیوں پہنچ پہنچے ہیں اتنی دیر میں اے آٹیو صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نوابی انداز میں وہاں موقع سے باگ کھڑے ہوئے تو کوئی جواب نہیں تھا اے آٹیو صاحب کے پاس اور یہ بھی بتائیے کہ شبم یہ جو ٹرک کھڑا تھا واقعی غلط طریقے سے کھڑا تھا اور اس کے بعد یہ بڑا حاصل پیش آیا جب تھا اور غلط سین میں کھڑا ہوا تھا اس کے علاوہ جو پرائیویٹ بس ہیں سلیپر بس ہیں ان پر کیا مانک ہیں کیا فٹرنس ہیں اے آٹیو دوارہ سمیں سمیں پر کوئی بھی چیکنگ نہیں کی جاتی ہے اور آگرہ لکھنو ایکسپریس بھی کی بات کی جائے یا این ایس ٹو کی بات کی جائے تو فیروز آباد اور مین پوری چھتر میں ڈگے مار بسوں کی سنکیا کافی ادھیک ہے اور موٹا کمیشن اس میں پرون بھاگ لیتا ہے لیکن ایسے ہاتھوں کے بعد گھٹنا اس طلب پر نا پہنچنا بھی ایک طرح کی پرون بھاگ کی بڑی لاپروائی اور تانہ سا ہی سمجھا جائے اچھا کچھ سمجھ میں بھی آیا کچھ پتہ بھی چلا اے آٹیو صاحب پندرہ گھنٹوں تک کہاں تھے کیا گھر سے نکل ہی نہیں رہے تھے یا پھر انہیں فیس کرنے میں دکھتے پیش آ رہی تھی یہ نشطور پر آپ دیکھ سکتے ہیں آدھان ٹی وی کی ٹی وی سکین پر جس طریقے سے سوالوں سے وہ بستے نجر آ رہے ہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ پندرہ گھنٹے تک ایک تو وہ گھٹنا اس طرح پر پہنچے اور گھٹنا اس طرح پہنچنے میں اتنی دیری صاف طور پر اشارہ کرتی ہے کہ پریبن بھاگ آرام کی نیر سوئے ہوا ہے اور رات میں اس مامنے میں یوگی آدھشنات جو مکشمنتری ہیں ان کے صاف طور پر آدھش تھے کہ جتنے بھی ادھکاری ہیں سممندت وہ موقع پر پہنچے لیکن پھر بھی ای آٹیو فروز آباد پردیب کمار جو ہیں موقع پر نہیں پہنچے اور پترکاروں سے بھی اس دوران ان کی ہوتٹوک ہوئی اور اس دوران انہوں نے کئی ایسے افسد بولے جو نہیں بولنے چاہیے تھے تو صاف طور پر ای آٹیو کی تانہ سائی آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں اور میڈیا کے سوالوں سے بچکا جانا صاف صاف اصارہ کرتا ہے کہ کتنی بڑی لاپروائی پرگن مواز کر رہا ہے اور چین کی نیت سو رہا ہے جی اور جتنا یہاں پر ریپورٹر پوچھتے ہوئے نظر آئے اور سوالوں سے یہ صاحب جو بچتے ہوئے نظر آئے کیا یہ اوپر سرکار یا شاسن تک بات پہنچی ہے ای آٹیو صاحب جن کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی کہ گھٹنا سل پر اسی وقت پہنچ ستے وہ پندرہ گھنٹے بات پہنچ ہوئے اور کوئی بھی جواب دینے کی ستیتی میں نہیں ہے جی نشہ طور پر ایک بڑی لاپروائی آئی آٹیو کی ہے جو پندرہ گھنٹے تک موقع پر نہیں پہنچے اور جو ریس کیو تھا وہ پورا ڈی ایم ایس ایس پی دوارہ نیت ست میں چلا تھا اور جس میں آج پاس سے گرامیر تک مانبتہ کے ناتے وہاں پر پہنچے تھے لیکن فروضہ آباد کے پروین بواقع کہیں اتا پتا نہیں تھا اور جب پتا پتا ہوا تو داچ کے نام پر وہاں کھانا پورتی کرنے پہنچے اور میڈیا کے سوالوں سے ساپتہ اپنے بچ پر نجر آئے بہت شکریہ شبہم دوبے اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا لگاتر 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 چیکنگ چیکنگ ہے چلتی ہے کس طرح سے آپ آرہا کہ یہ یہیں کے ریجنل ٹرانسپورٹ آبیس سر ہیں یا پھر اتر پردیش کے باہر سے ہاتھ سے پہ ہاتھ سے ہوئے جا رہے ہیں اور ایسے ادھیکاریوں کی لاپروہی کا منظر آپ دیکھئے پندرہ پندرہ گھنٹوں تک شاید انہیں اس بات کا پتا بھی نہیں ہوتا پہنچتے ہیں تو کوئی جواب دینے کی ستھیتی میں نہیں ہوتے دینا نہیں چاہتے بد سلوکی کرتے ہیں